روایات دیکھیں کہ روایات میں دیکھ رہا تھا ایسی والدین کے اعترام کے لیے وہ کیسے ہوگا کہ باپ کو نام سے مت پھوکارو کبھی باپ کو اپنے والد کو چوتھے امام نے بھی رسالہ حقوق کے اندر بھی بیان کیوں اور بھی حدیثیں ہیں کہ اپنے والد کو نام سے مت پھوکارو اور اپنے والد سے کہیں جا رہے ہو تو پہلے داخل مت ہو باپ کو جانے والد کو جانے دو اور اگر کسی محفل میں بیٹھے ہو اور والد آ گئے تو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ چاہے کتنی دفعہ کیوں نہ آئے آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹی وی ریک رہے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یہ کر رہے ہیں والد آ رہے ہیں جب یہ اہلِ بیت کے ماننے والے ایسے نہیں ہیں جیزانِ موت فَرْمَحَمَّدْ وَعَلِ مَحَمَّدْ فُلَانْ جَسْرَوَانْ اللہمہ صلی اللہ اللہ یہ تربیت ہے اور اپنے والدین کے لیے دعا کرو سلامتی کی دعا ان کے طول عمض کی دعا ان کے رز کی دعا دعا کرو شخص آیا مولا قائنات کے پاس کہ میرا رز تنگ ہے یہ ہے مولا نے کہا یہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے سوتے تو نہیں Hajar کے بعد کہا ایسا 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 کہا نہیں کہہ رہا پھر کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو ان کی سلامتی کی کہا نہیں کرتے کہتا اس لیے رز تنگ ہے کہ والدین کے لیے دعا نہیں کرتے دعا کرو جتنا تمہیں تمہارے والد نے عطا کیا اپنا آپ کو والدین کتنی محنت کرتے ہیں اولاد کے لیے کہ خود کم خرج کریں بچے کو اچھا پڑائیں مگر کیا آج ہم اپنے والدین کے لیے کر رہے ہیں یا ان کے لیے بس سادھے سے کپڑے لے لو اپنے لیے تو بڑے اچھے لینے کیا ان کے لیے ویسے لے رہے ہیں کہ جب انہوں نے سادھے پہنے اور ہمیں اچھے پہنائے یہ تربیت ہے اگر میں آج اپنے والد کا اعترام کر رہا ہوں کچھ کر رہا ہوں تو یہ بچہ دیکھ رہا ہے مجھے مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے یہاں تو گھر میں کچھ ہو جاتا ہے تو ماں جو ہے وہ بتا نہیں کسی کو برا بلا کہہ رہی ہیں بچوں کے سامنے برا بلا کہہ رہی ہیں کل کو یہ جب ہم نے دیکھے خود رشتوں کو خراب کیا ہے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کی رشتداروں کو برا بلا بولنا شوہر کا بچوں کے سامنے اپنی زوجہ کی رشتداروں کو برا بلا بولنا یعنی خود ان کو ایک تربیت دے رہا ہے کہ بیٹا تم نے بھی کل یہی کرنا ہے یہ ہے معاشرے میں اور یہی اخلاقیات ہیں اب ہم آپ بولے میں تو نمازیں روزیں مجلسیں یہ وہ لیکن کیونکہ اندر اتنی مشکل پائی جا رہی ہے آپ کے سجدے پروازی نہیں کر رہے ہیں رکے ہوئے ہیں میں خود عبادت کر کے جاؤں اور جا کے رک جاؤں